اسلام علیکم ناظرین آپ کے ایک تازہ تلین خبر سے اگاہ کردہوں کونسا وزیر دس روز سے حسد عمر کا فون نہیں اٹھاڑا خبر نے آتے ہی سب کو غصہ چرا دیا قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیرمن اور سابق وفاقی وزیر خزانہ حسد عمر نے شکوا کیا کہ مشیر خزانہ عبدالخفیض شیگ نے دس روز تاک ان کی کار کا جواب نہیں دیا قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی جلاس کی دوران عدالوں کی افسران اور سینئر عددران کی اتم موجودگی بل حسد عمر نے برہیمی کا ادھار کرتی ہوئے تمام سرکاری بیلز موخر کر دیئے حسد عمر نے کہا کہ مشیر خزانہ کے پاس وقت نہیں ہے انہوں نے دس دن تک میری کال کا جواب نہیں دیا چیرمن ایف بی آر شبر زیادی تو میرے میسیج کو پانچ منٹ میں جواب دیتے ہیں حسد عمر کا کہنا تھا کہ بجٹ کے بعد سیمنٹ آٹھا چینی اور فضائی ٹکرز بہت زیادہ منگے ہو گئے لوگوں کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہیں جنہیں واپس نہیں لائے جا رہا پاکستان میں عوام پر نات چاہتے ہوئے بھی اضافی بوئیڈ ڈالا جا رہے اجلاس کے دوران ایف بی آر حکام نے کمیٹی کو بریفنگ بھی دی اور بدایا کہ اٹھائیس ممالک سے پاکستانیوں کے ایک لاکھ باؤن ہزار اکاؤنٹس کا ڈیٹا مل چکے ان اکاؤنٹس میں سات ارب پچاس کروڑ ڈالرز موجود ہیں صرف چیزو پچاس اکاؤنٹس میں چار ارب پچاس کروڑ ڈالرز بڑھے ہوئے ہیں ان میں سے ساٹھ فیضت افراد نے ٹیکس ایملیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا کمیٹی نے ایف بی آر کی بریفنگ مسترد کر دی چیمین اصد امر نے کہا کہ ان میں سے پانچ افراد کی خلاف بھی کربائی ہوتی تو ٹیکس ایملیسٹی سکیم کو بڑا رسپانس ملتا تو ناظرین اب اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اس ہاروں میں کمنٹ باکس میں دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ